موسیقی بولتان سلطان اور اسلام آباد یو نائٹی پلے آف میں داخل ہو چکی ہیں اب ایک ٹیم رہ گئی ہے شاید وہ پیش آورزل میں ہوں بوٹم پہ کوئٹا گلیڈیٹرز ہے اور اس سے اوپر جو ہے کراچی کینگز ہے ان کی پرفارمنس مایوس کن رہی ہے لیکن کمال کی بات یہ کہ اتنے ہائی سکورنگ میچز کھیلے گئے کمال کی مطلب جن ایکسائنمنٹ میچز تھا بولتان سلطان نے ریکارڈ چیز کیا پشاورزل میں کے ایگنز دو سو تہتالیس رن بنائے اس سے پہلے جیسین روائے نے بھی تم زبادس رنگز کے لیے تھی اور یہ جو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ فورن پلیئرز تھے انہوں نے اپنا سکھا یہ منوایا ینگ ٹیلنڈ نے بھی زبادس پرفارمنس دکھائی اس پی ایسل میں اور میرا خیال ہے کہ یہ ینگ ٹیلنڈ کو تراج کرنے کا بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوا ہے دوسری جانب آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان کی ٹیم بائی لیٹرل سریز کھیلنے کے لیے چوبیس تاریک سے افغانستان کا دورہ کرے گی ٹی ٹوئنٹی میچز تین کھیلے جائیں گے اور یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے پاکستان ٹرکٹ پورٹ کے لیے کہ نئے ٹائلنڈ کو جنہوں نے پی ایسل میں پرفارمنس دکھائی گے ان کو ٹیم میں شامل کیا جائے جیسے آزم خان ہے سائم ایوب ہے اباس آفریدی ہے احسان اللہ ہے مرزب طاہر بیگ ہے یہ لوگ ہیں جن کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے یہ ٹی ٹوئنٹی تین کھیلے جائیں گے شارجہ میں ہوگا اور اس سے پہلے شارجہ میں پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں ٹکرائی ہیں اوڈی آئی میں ایک اوڈی آئی کھیلا اور ایک ٹی ٹوئنٹی کھیلا اس میں فاتح پاکستان رہا تو جناب یہ ایک بڑی اچھی بات ہے دونوں ٹیم کے جو مینجمنٹ ہے انہوں نے اس کو صداح ہے کہ جناب پاکستان کی ٹیم افغانستان کا دورہ کر رہی ہے یہ دورہ پاکستان کے ٹیم اس لیے کر رہی ہے کہ آسٹریلیا کے ٹیم کو دورہ کرنا تھا افغانستان کا تو انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا اس کے بعد پاکستان کی ٹیم جا رہی ہے یہ اچھی بات ہے کہ جناب یہ موقع ملے گا یہ ایک سنہرہ موقع ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کو اس کی سیلیکشن کمیٹی کو کہ وہ ایک نئی ٹیم کو تشکیل دیں جو جا کے وہاں پرفارمنس کریں اقبال جمیل کو اگلی ہفتے تک کیلئے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ حافظ